کہ اب تو شبرہ پہلے سے بھی زیادہ دعوت خان سے نفرت کرتی ہے لیکن اسے کیا معلوم کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے جسے اپنے دل میں جگہ دے چکی ہے وہ بھی اسے دعوت خان کا بیٹا ہے وہ تو اسے فضل بخش سمت کر اس کے امانداری سچائی کی وجہ سے اسے اتنا امپریس ہے کہ اسے شادی کرنے کے لیے رضا مند ہو گئی اور جبکہ شبرہ کے گھر والے بھی اس باہر سے ایگری ہو گئے کہ وہ اس کی شادی شامیر سے کروا دیں لیکن اب شامیر کا سچ کل کر شبرہ کے سامنے آجائے گا کہ یہ دعوت خان کا بیٹا ہے جس کے بعد تو شبرہ شامیر سے نفرت ہی کرے گی اسے اپنی زندگی سے نکال دے گی شامیر بہت کوشش کرے گا شبرہ کو منانے کی اسے سچ بتانے کی کہ میں اس جیسا اکرپٹ انسان نہیں ہوں میری تو خود اپنے باپ سے نہیں بنتی میں تو سیاست کو اکرپشن سے پاک کرنا ساتھا ہوں میں اپنے ماں سے کیا گیا وعدہ پورا کر رہا ہوں لیکن شبرہ اس کے کسی بات پر یقین نہیں کرے گی اسے دھوکے پاس انسان کہے گی جس میں سلیمان بھی شبرہ کا ہی ساتھ دے گا وہ خود بہت شوق ہوگا کہ جس انسان کو وہ اتنا اچھا سمجھتا رہا وہ تھے دھوکے پاس انسان تھا اس کے بعد سے کہنا جو ساری سچائی چانتی تھی وہ شبرہ اور اپنے باپ کو بتائے گی